جدید دور سے ہم آہنگ فارماسوٹیکل کمپنیوں نے نئی عدویات کے ساتھ جدید تیبی علات نمائش میں پیش کیے وزیر مملکت پارلیمان امور علی محمد خان نے ایکسپو سے خطاب کرتے ہوئے کہا پاکستان میں فارماسوٹیکل انڈسٹری ترقی کر رہی ہے اور آئندہ بجٹ میں مزیر خاطر خواہ انتظامات کیے جائیں گے ایکسپو آرگنائزر کامران عباسی کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں پہلی بار تمام فارماسوٹیکل کمپنیوں کو اپنی اپنی پروڈکٹ پیش کرنے کا موقع ملا ہے سٹار ہولڈرز نے بھی ایکسپو کو خوش آئند قرار دیا اتنی نئی ٹیکنالوجی آرہی ہے پیکجنگ کی منفیکچرنگ کی اپی آئیز کے جو کیمیکلز ہوتے ہیں جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو اس میں یوز ہوتے ہیں تو وہ یہاں پہ انٹروڈیوز کر آئے جاتے ہیں یہ فائدہ ہوتا ہے اس انڈسٹری اس کا فائدہ ان کو کافی پہنچتا ہے ہمارے پاکستان کے عوام کو بھی پہنچتا ہے نئی ٹیکنالوجی ہوتی ہے ایک ٹیبلٹ جو بنتی ہے کوئی سیرپ بنتا ہے تو اس کی ٹیسٹنگ کے لیے نئے نئے جدید مشینیں آتی ہیں اس کی ٹیسٹنگ بغیرہ کے لیے فوڈ این فارما ایکسپو سے ترقی اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع فرہام کرنے میں مدد ملے گی